سٹیڈی ان یوکے کی سیریز میں آج کی یونیورسٹی ہے کووینٹری یونیورسٹی تو جناب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کووینٹری یونیورسٹی میں کیا کیا آپ کو بینفٹ مل سکتے ہیں اور آپ کب جائیں گے کیا کچھ کریں گے تو چلیے چلتے ہیں کووینٹری کووینٹری یونیورسٹی is today's topic اگر آپ پہلی بات دیکھتے ہیں تو اس کے two major campuses آپ کو ملیں گے سینٹر آف کووینٹری پہ ایک مل جائے گا ایک سینٹر لندن میں آپ کو مل جاتا ہے اور اگلی بات یہ دو اس کے campus ہو گئے اب دیکھتے ہیں اس کی ranking کی طرف تو ورلز یونیورسٹی رانکنگ میں یہ 801 سے 1000 جو ہیں جو first 1000 universities ہیں ان میں شامل ہیں 2023 کے مطابق پھر best global university ranking میں وہ 1080p پہ آتی ہے اور young's university ranking میں 201 سے 2250 میں آتی ہے اچھا popular courses یہاں پہ کون سے ہیں arts کے courses آپ کو مل سکتے ہیں humanities کے مل سکتے ہیں engineering, technology, life sciences, social sciences اور computer sciences کے courses ہیں اب آتے ہیں آپ کے favorite point کی طرف وہ ہے fee plan بیچلرز کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں کیونٹر یونیورسٹی میں وہ ان کی fee's total بن سکتی ہے انیس ہزار آٹھ سو پچاس اور جو دیگنم campus وہ scholarship دے رہا ہے آپ کو پانچ ہزار کی انیس میں سے پانچ دکھا دیتے ہیں آپ اچھا initial deposit جو آپ کو کروانا ہے وہ just 8000 ہے اب سوچئے کہ 8000 کے initial deposit سے آپ کیونٹر یونیورسٹی میں بیچلرز کے courses پڑھنے چاہاں سکتے ہیں master programs بھی اگر آپ شلتے ہیں تو total fees کیونٹر یونیورسٹی کی 20,050 ہے اور دیگنم campus جو ہے اس کو promote کیا جا رہا ہے support کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ بھی آپ کو بہت ہونے والا ہے وہ آپ کو scholarship دے گا 5000 پاؤنڈز کی پانچ ہزار پاؤنڈز کی scholarship اور آپ initial deposit 8000 پاؤنڈز کریں گے اب کیونٹر یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی ہے بہت سے لوگ جو کیونٹر یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کے دوران ہی job opportunities ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور job کی offers آنا شروع ہو جاتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو بھی student باہر جاتا ہے وہ proper اپنی education complete کرے اور وہاں پر جا کر white collar job کرے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے